اسلام علیکم کیسی ہے مائی ایٹو فیملی الحمدللہ میں ٹک ٹاک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹک ٹاک ہوں گے تو آج جو ہے ابو بکر میرے بیٹے کیا جو ہے وہ سکول ری اوپن ہو گئے ہیں چکے ان کی ختم ہو گئی ہیں تو بس یہ کافی زیادہ ہی مورننگ کا ٹائمی ہے یعنی کہ کہہ لیں سارے پانچ سبا پانچ اتنے بجے تو اس نے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہوتا ہے اس لئے کہ اس کو کافی زیادہ جلدی تیار ہونا پڑتا ہے اب ان کے ساتھ جانے کے لئے تو پاس اس کے لئے میں جو ہے لنج تیار کر رہی تھی اور ساتھ میں اس کو بھی پروپیئر کر رہی تھی اٹھا رہی تھی تو بس آج میں زیادہ جو ہے بات نہیں کروں گی بلکہ آج میں زیادہ آپ کو اپنی روٹین جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ کیس طریقے سے جو ہے نا میری مورننگ روٹی کی سٹاری اور میں نے اپنے گھر کے کام مگرہ پتم کی تو چلے دیکھتے ہیں آن جی فرز ڈے چھوٹیوں کے بعد آنکھ کھل گئی مٹھو میرا بیٹا مٹھا مزا ہے گا جب وہ بکر فرینڈ سے ملے گا سیدھا رکھتے ہیں بلکل سیدھا ہو گیا پیک اب وہ وکر ریڈی ہو جائے گا پینٹ پینل ہی مرگٹے نہیں بیڈ نہیں لگایا چلے وہ لگا لیتا ہے اب وہ بکر کو سکول بھیجنے کے بعد آج میں نے سوچا اس لیٹنا نہیں ہے اگر لیٹ کے نا تو بھر کے سارے کام رہ جاتے ہیں بہت پینڈنگ ہو جاتے ہیں تو وہ کرتے کرتے جب بچے اٹھ جاتے ہیں تو بھرا ٹائم مطلب لگ جاتا ہے کور کرنے میں کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے اور نہ سینا تو انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دینا مطلب انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھے تو واش روم رہ کے جانا کھانا جانا یہ مطلب کافی ٹائم انہیں کی طرف گزر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چاہتا ٹائم فکر تو بس اس لئے اس لئے آج جو ہے میں نے اپنا مورننگ کا کام کافی زیادہ جلدی کر لیا تھا میں نے تنی خوشی ہو رہی تھی نا ایک کہتے ہیں نا سیٹسپیکشن جب آپ کی گھر کا کام بھی ہو جوا اور وہ بھی جلدی جلدی ہو جوا صبح بس آج میں کافی کشی ہو رہی تھی میں نے اپنا بھکر کے سکول جانے کا ایک قائطہ ہوا ہے کہ آج روٹین پہ آگئی ہے واپس دن روٹین پہ آگیا ہے کام شام روٹین پہ ہو گیا دروائز کافی زیادہ سستی پڑی ہوتی تھی بچوں کے ساتھ لیٹے رہتے تھے اور پھر جب بچے اٹھتے تھے تب یہ اٹھنا ہوتا تھا نہیں نا بھی آ رہی ہوتا تو تو لیٹے رہتا ہے کہ چلو اب یہ اٹھیں گے کہیں میں اٹھوں تو میرے ساتھ یہ بھی نہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں تو اب کافی سہولت ہو گی تھی تو بس کپڑے میں نے واش کر لیے تھے اور ساتھ میں گھر کا بھی کام کر لیا تھا اور اس کے بعد باری تھی بچوں کو صاف کرنے کی ان کو میری گرمیوں میں میری روٹین ہوتی کہ میں مولنی میں اٹھنے کے پاس جو ہے نا ان کو چاہے ناشتہ بگر دوں یا نہ دوں پتہ نہیں کیوں مجھے رات کے سوئے لگ رہتے ہیں بچے تو میں مولنی میں ان کو نحلا دی لازمی نحلا دی تو یہ دیکھیں ہمارے سرہن سے کتنا پیارا پیو آ رہا تھا سبا مومنی کا بات اور اتنے پیارے لگ جائے تھے بس میں نے ان کو تھوڑا سا کے اچھے کیا اور میرے کپڑے سپین تھے اس لیے ان کو میں نے چار پئیوں پر خلا دیا دیواروں پر نیم پھلایا مجھے دیواروں پر خلایا کپڑے لگتے نیچے گر کے وہ دوبارہ گندے ہو جاتے کمپٹیبل نہیں رہتے تو بس یہ ہی تھی آج کی مری روٹین امید کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی میک شور کرنا ہے اپنے لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے تینک یو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی